موسیقی 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 وہ ابھی تک وہی باتیں کر رہے ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بزدار صاحب زیادہ دیر نہیں چلیں گے ان باتوں میں کتنی صداقت ہے یہ باتیں جو ہیں کیا کروٹ لیں گی کہاں تک بات پہنچے گی اور وہ جو اپوزیشن کہتی ہے بار بار کہ ریموٹ کنٹرول سے عمران خان صاحب صوبہ پنجاب چلا رہے ہیں اور کابینہ کی آکے میٹنگ لیتے ہیں ان ساری باتوں کا کیا امپیکٹ پڑے گا حالات کس طرف جائیں گے اور سب سے بڑھ کر آج کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہی کہ حکومت دلیور کر سکے گی نہیں کر سکے گی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں حکومت کس طرف جائے گی کیا ہوگا اسی حوالے سے بات کریں گے یہی آج کے سارے موضوعات ہیں اکرم چوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بزدار سرکار کے وزیرالہ بزدار صاحب کے عثمان بزدار صاحب کے مشیر ہیں چوری صاحب آپ کا بہت شکریہ نویز چوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے وہ سارا میں چوری صاحب کی خدمت میں بھی رکھیں چونکہ آپ مشیر بھی ہیں مشورے بھی دینا ہوتے ہیں وزیرالہ کو تو رحیلہ صاحبہ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کو کہاں کھڑی نظر آرہی ہے ڈلیور کرتی نظر آرہی ہے نہیں آرہی اور اب تک کی جتنی بھی پالیسیز ہیں حکومت کو لے کر آپ مطمئن ہیں ان سے بہت شکریہ فاہد سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے انٹرو کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہیں جس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں اپوزیشن کو کہنے کے ضرورت نہیں عوام اس کو بھگت رہے ہیں اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی جب سے یہ حکومت آئی اگر آپ صرف بزدار حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو پلس عمران خان حکومت کریں کیونکہ اس طرح کا ڈمی قسم کا ایک آدمی کو بٹھا دینا جس کے پاس اس ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اور ٹھیک ہے اس کی مانداری کے لوگ دعوے کر رہے ہیں ساری باتیں ہیں لیکن عوام کو دیلیورنس جاہیے پرارٹی ڈیولیور بس ہوتی ہے دیلیورنس ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیا ڈیولیور کرتے ہیں عوام کو آپ اگر خود بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی سو تروج پہ ہے ابھی آپ نے کتابوں کی بات کی نیا سال آنے والا ہے ہر بندے کی ضرورت ہے بچوں کے لئے نئی کتب کو وہاں پر آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی دیکھیں تو آپ کو وہ ناکام نظر آتے ہیں اسی طرح سیم اگر آپ ہسپتالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میڈیسنز جو ہیں وہ تین سو پرسنٹ اس کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں ایون کے وہاں جو ٹیسٹ ہوا کرتے تھے ان کے پرائسس میں 300 پلس کر دیا گیا ہے اس کو اگر آپ وہاں ان کی پالیسی دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو جو شباشیو کے حکومت تھی وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے پورے پنجاب میں ایک عرب روپیہ انہوں نے اس کو فکس کیا ہوا تھا کہ اس کی عدویات لوگوں کو وہاں پر فری ملتی تھی ہسپتالوں کے اندر جتے بھی کینسر کے پیشنٹ ہوتے تھے گزشتہ چار مہینے سے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ ان کی پالیسی ہے اب آپ دیکھیں کہ ابھی وومن ڈے گزرا ہے آٹھ مارچ کو تو دس سال اگر آپ دیکھیں شباشیو کی حکومت کو آپ دیکھیں تو ہم نے بہت ساری لیجسلیشن کی پروٹیکشن بل لے کر آئے ہریسمنٹ کا بل لے کر آئے سٹیٹ آف آف دی مومن بنایا وومن آثورٹی بنائی سوشل ویلفر کو ہم نے بہت جو ہے اس کو فنڈنگ کی تو اب میں اس کا ریزلٹ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو کرائسس سینٹر بنایا وومن پروٹیکشن بل کی اوپر ملتان کی اندر اب اس کے اندر نہ تو الیکٹریسٹی وہاں پر اویلیبل ہے نہ پانی ہے سٹاف کو پانے وہاں پر تنخواہیں نہیں مل رہی لہٰذا یہ ہے ان کی پالیسی یعنی کہ جو وومن رائٹس ہے اس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں تو ڈیلیورنس کیا ہے مہنگائی آپ نے ابھی تک پرائس کنٹرول کمیٹیز نہیں بنائی جو عام جہا کر مارکٹ کے اندر پرائس کو کنٹرول کر سکے تو یہ ہے ان کی پالیسی ہم کس کس کی بات کریں کون کون سے ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں اگر آپ لیجسلیشن میں دیکھیں تو یہ سپیشل کمیٹیز کے ذریعے اسمبلی کے اندر اپنے بلز کو پاس کر رہے ہیں جو رولز کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ تو پالیسیز تو ان کے پاس ہیں نہیں عوام کے ووٹوں سے اگر یہ آئے ہوتے انہیں عوام کا تھوڑا سا بھی درد ہوتا نہیں ووٹوں سے آئے ہوتے کیا مطلب میں بالکل بات ٹھیک کہہ رہی جینورن بات کہہ رہی سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اگر پنجاب میں رہیلہ صاحبہ اینڈ سے اینڈ بجادی تھی عمران خان صاحب نے نون لیگ کی آپ کے چار حلقوں کو لے کر انہوں نے پروٹسٹ کیے اگر پروٹسٹ سے بعد نہیں بنی تو انہوں نے بیگس فورم جو عدالتوں کا تھا سپریم عدلیہ کی طرف وہ گئے وہاں جا کے انہوں نے کیس ناصر الملک کیف جسٹس آف پاکستان تھے داندلی کمیشن ہوا تو آپ اگر یہ باتیں کر رہی ہیں تو یہ صرف آپ تھیسیز کے طور پر کر رہی ہیں ثابت نہیں بہت آپ اس میں ثابت نہیں کر سکے عمران خان نے جمہوریت کو جمہوریت کو سٹیک پہ لگایا آپ جو کہہ رہی ہیں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم نے اس کے مطابق کام کرنا ہے ہم نے عمران خان کی ان پالیسیز کو فالو نہیں کرنا ہم نے چلنا ہے جیسے جیسے ہماری یہ نظام کر سکے پھر آپ اس تھیسیز کو جیسی پہ کیسے کریں میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان دھاندلی کے جس چکر میں گئے وہاں سے نقام ہو گیا اگر آپ ان چاروں حلقوں کو دوبارہ اٹھا کے دیکھیں تو پی ایم ایل ایل نے ون کیے اب آپ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے جہاں دھاندلی کا چونٹ آ رہے تھے تو اٹھارہ میں تو پی ایم ایل ایل نے پھر انہوں کو جیت لیا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں میں پالتے کر رہی ہوں ان کے ڈیلیورنس کی اور آپ باتیں مجھے دے رہے ہیں ہم نظام کو بچانا چاہ رہے ہیں فاہد ہم نے پوری کوشش کی ہے ہم ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو آگے چلنے دیں ہم اس کو دیکھیں عمران خان نے تو ہر طرف سے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر اس سسٹم کو لپیٹ دیا جائے ہم اس کی پالیسی ہم اس کے ایکٹ کو کسی طور پر نہیں اپنے آپ پر نافذ لیے چوری صاحب حکومت آپ کے خیال میں کہاں کھڑی ہے اور ڈلیور کرتی نظر آئے گی آپ کو بہتری کی طرف جائے گی حالات پولیسیز اس کی کچھ سمجھ آئیں آپ کو جیسے حکومت نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ سو دن بعد آپ کو سمت کا طعیعہ نظر آئے گا پولیسی نظر آئے گی ڈلیور ہوتا نظر آئے گا دیکھیں آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں جو چیزیں سوالات اٹھائیں اس کو ذرا ذہن میں رکھے بات کرتے ہیں آگے آپ نے کہا جی کہ بزدار صاحب کی حکومت جو ہے نا جسے بزدار سرکار آپ نے کہا وہ چلتی نظر نہیں آ رہی اور اس کے اندر ان کو چینج کر دیا جائے گا میں سمجھ دوں یہ سطح ہی باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں حقائق اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے حقائق یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کون رہے گا کون ہٹے گا کون جائے گا یہ چوہ بلی کا کھیل ہے جو چل رہا ہے اگر حیض الاصل چوہان کو یہاں سے ٹا دیا گا کہ اس لیے کہ اس کا سٹیٹرس ایٹی ایم کارڈ والا نہیں تھا تو ایٹی ایم کارڈ والا وڈا جو ہے اس کو تو چینی کیا گیا فیصل وڈا کو اس لیے وہ پراریٹیز پارٹی کی ڈیفرنٹ ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو پراریٹیز کیا ہے اشیو یہ ہے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں کیا وہ حل ہونے جا رہے ہیں اور جو ایک تھا کہ وہ تبدیلی کی جیسے آج بھی آج کل جو بہت اور ہمیشہ ہر اشیو کے اوپر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مدینہ والی ریاست جو کہ ویلفر سٹیٹ ہوگی وہ لے کے آنگا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس تھیری کو پڑا ہی نہیں ہے مدینہ کی ریاست خالی ویلفر سٹیٹ ہی نہیں تھی اس کے اندر سزار جزار کا بھی کانسپ تھا اور وہ وہ بھی بہت سوئیسا تھا تب ہی جا کے اوش ہی گئے وہ سکینڈنیوین کنٹریز کا مثال دیتے ہیں کہ سکینڈنیوین کنٹریز کے حساب سے امیر آدمی سے لے کر غریب آدمی کو بانٹا جائے گا کون سے ملک میں بانٹیں گے کون سے آپ ایپ بی آر کی بات کریں جس کے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ان کو کیا چیز کرنی چاہیے آج بروکریسی کے اندر جو پریشانی ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ہر روز یہ بندوں کو چینڈ کرتے ہیں لیکن ان کے پروگرام ایمپلیمنٹ ہو ہی نہیں پا رہے ان سے چند روز پہلے تارک خوصہ صاحب جو کہ فارمر ڈی جی ایف آئی اے تھے اور آصف سعید کھوصہ صاحب کے بھائی ہیں وہ ایک تاسک فوسک میں اور پر اشرت کے ساتھ وہ بھی موجود ہیں انہوں نے ریزائن دے دیا اس بنیاد پہ کہ یہ ایک پولس کا جو ہے کیڈر اس کو سی ایس پی کیڈر سے پاہ نکالنے کے لیے پلاننگ کی جارہی ہے جہاں یہ چوہ بلی کا کھیل ہو رہا ہو جہاں لوگ طاقت ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ گوڈ گورننس کر رہی ہے دلیور کر سکے گی عوام کے مسائلان ٹھیک کر رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں آپ اس کے حساب سے دیکھیں ایک پاکستان جو ڈرگ آثارٹی تھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ دس سے پندرہ پرسنٹ تک میڈیسن کی قیمتیں بڑھا دی گئے گی پندرہ سے بیس پرسنٹ کر دی گئے حقائق جا کے دیکھیں تو مارکٹ میں ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ پرائیسز بڑھ گئی ہیں اور وہ پرائیسز جس میں یہ ڈائیبٹک کی جو ضروری آئیٹم میں ہے ہارڈ کی جو ہے یہ وہ ہے لائف سیونگ ڈرگ ان کی قیمتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ کوئی وائیڈ کالر بندہ بھی اس کو نہیں خریج سکتا کیونکہ اس پہ چیک ان بیلنس نہیں ہے بہت سی باتیں پالیسی کے ساتھ سے بڑی اچھی گفتگو آتی ہے ایمپلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے میرے بھائی اکرم جوزیز سب یہاں بیٹھے ہیں یہ خود جب جاتے ہیں ان میں جب دیکھنے کے لیے جو ان کے سستے وزار لگے ہیں یوں چیزیں لگی ہیں یہ خود بعض دفعہ ان کی سٹیٹمنٹیں آتی ہیں کہ وہ چیزیں وہن اس حساب سے نہیں مل پا رہی جس حساب سے ہونا ہے بلکل صحیح مجھے یاد ہے ایک جب ایٹوں کے بٹے بند ہو رہے تھے اس کی پرائس آج تک دیکھیں کہاں جا پنچی ہوئی ہے حالانکہ اس کی کاؤس وہ نہیں ہے تو جہاں کارٹل جہاں راج کر رہا ہو کارٹل جہاں اپنی من پسند کی قیمتیں لگا رہا ہو اس کے بعد عوام کو کیونکہ آپ دو روپے بجلی پڑھائیں گے وہ دس روپے اس پر کاؤس ڈال دیتا ہے آپ ایک روپے گیس پڑھائیں گے وہ پچاس پر کاؤس پر کاؤس پر ڈال دیتا ہے اس کی کالکولیشن ہے ہی نہیں ہے اس کو گووننس کہتے ہیں اور وہ گووننس ہو رہی پا رہی جب وہ گووننس بھی ہو رہی تو وہ ارلیمنٹ ہے کہ کون بزدار بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا دیکھ رہا ہے آپ کا تھیسز یہ ہے کہ اگر ڈلیور نہیں ہوگا گووننس بھی ہوگا تو کوئی بیٹھا ہو دیکھنا آپ چند روز پہلے جو ایک نیشنل اسیمبلی کے اندر جو واقعہ ہوا بلاول بٹو نے وہاں سپیچ کی اور انہوں نے ساری باتیں وہ کی جو ایشیوز کے ساتھ سے تھی کہ یہ مسائل ہیں اس کا جواب فینیس منسٹر نے جو دیا وہ تحضیق میں اس الفاظ اسمال کر کے ڈیگوریٹری نماز کر کے اپنی ایک بات کا بھی کلریفکیشن ہی کی کہ یہ واقعہ ہونے جا رہا کہ نہیں ہونے جا رہا جب ایک پولٹکس ستہی پولٹکس ہو رہی ہے اور جو یونائٹڈ نظر آئی پوری قوم وار کے اوپر اور وار کے ایشیوز کے اوپر اس کو خود ہی اپنے پاہن پہ کلاری بار کے ڈسنٹیگریٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں یہ irrelevant ہے کہ وہاں کون چیپ منسٹر ہے کون نہیں ہے کس نے ہونا کیا نہیں ہونا اکرم چوری صاحب یہ اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ نے سن لیا آپ کے خیال سے حکومت کتنا بہتر چل رہی ہے اور ماضی کی حکومتوں کی نسبت کیا کمپیریزن آپ پیش کریں گے اپنی حکومت کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فہد بات یہ ہے کہ جن مسائل کی نشاندے کی جا رہی ہے یہ بالکل موجود ہیں میں ان میں سے کسی کا ڈینائل نہیں کرویا مہنگائی ہو رہی ہے بھڑ رہی ہے ہر فیلڈ میں ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کی تلاش میں سمجھتا ہوں آج ہر زی شور پاکستانی کر سکتا ہے کہ ڈالر کی قیمت چلی گئی اس کی وجوہات اگر تو آپ فکس کریں موجودہ حکومت کی آمدی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب خود ہی تلاش کر لیں میں کسی بحث میں نہیں اُڑڑ جنا چاہتا کہ آپ کی اکانومی میں کتنی جان تھی کہ یہ ڈالر وہی پہ سٹینڈ کرتا کیا آرٹیفیشل طریقے سے یہ چیزیں ہم اس ملک میں کب تک آگے لے کے چلیں گے آپ پینتی سو بلین روپیز اکٹھا کرتے ہیں دس ہزار بلین خرچ کرتے ہیں آپ کو ہر سال پینتی سٹھ سو بلین روپیز کے لیے ہاتھ کشکول میں لے کشکول ہاتھ میں لے دنیا میں گلی گلی کچھے کچھے پھرنا پڑتا ہے اور ہم مدتوں سے یہی کام کرتے آرہے ہیں تو کسی نہ کسی نے اس کام کا آغاز کرنا ہے اور میں کروں آپ کریں آنے والا کوئی شخص کریں تو ہمیں بلاخر اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنے اخراجات اور اپنی آمدن کا تیون کریں ہم سے بے تہاشا غلطیاں ہو رہی ہوں گی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت سو فیصد درست چل رہی ہے لیکن انہم الامال و بن نیاتی ہماری نیت ٹھیک ہے ہم آگے بھڑ رہے ہیں ملک کی اکانومی جو ہے وہ بلکل سٹریس میں ہے بلکہ شدید سٹریس میں ہے اور اس میں پاکستان کا وہ نوے فیصد آدمی ایک مثال آپ کا ایک گارڈ ہے اور خدا نہ خاصتہ وہ حملہ ہو جاتا ہے آپ کے گھر کی طرف کوئی رن کر رہا ہے تو اس کی نیت بڑی صاحب ہے لیکن وہ بیپنوں سے چلانا نہیں آتا تو وہ کیا کرے گا میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ٹیم ہے وہ کیا ایکسپرٹس ہی ہے جو اس بھمر سے نکال سکے ایسا نہیں ہے دیکھیں بڑی مشکل صورتحال ہے کہ ہم جب ستارہ آگست کو حکومت بنی اٹھارہ کو تو صورتحال یہ ہے کہ صرف میں اگر پنجاب کا ایکزمپل آپ کو دے دیتا ہوں کہنے کہ کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے ایٹی سیون بلین کے باؤنس چک پڑے ہوئے تھے فورٹی ون بلین روپیز کی اوڈی یوز تھی بارہ سو ستونجہ عرب روپیہ آلڈی لائیبیلیٹی تھی ٹھیک ہے پنجاب کے خزانے میں ریونیو کی پہلی پہنی پیمنٹ جانے کی طرف سے شروع ہو رہی تھی ہمارے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو ہم نے جو سابقہ حکومت نے روڈ میپ بنایا ہوا تھا جو وہ غزشتہ دس سال سے رن کر رہی تھی جس کے نتیجے میں جو دری پرویزلہ ہی جس دن گئے تھے سو ارب کا پلس صوبہ تھا میں یہ سٹیٹسٹکس بولتے ہیں میں تو اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا تیرہ سو پچیس ارب روپیہ غزشتہ دس سال میں یہ صوبہ لائیبیلیٹی میں چلا گیا ہے تو اگر ہم بھی اسی نکتہ نظر کو لے کے آگے بڑھیں اور اس صوبے پر چھے سو بلین کا اور بوش ڈال دیں اگلے پانچ سال میں اور دو ہزار بلین پر ہم بھی چلے جائیں اور جانے کے بعد ہر آنے والا جو ہے پھر وہ یہی کام کرے گا تو ہم کہاں تک چلیں گے ہم سمت کا تیین بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کر لیں جب آپ اتنی گھمبیر صورتحال میں ہوتے ہیں تو اس میں کئی سٹیپس ماؤنس بیک بھی ہو جاتے ہیں غلطیاں بھی آپ سے ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے باوجود اگر گزشتہ چھے یا سات ماہ کو پنجاب میں دیکھیں گے یہ جو نیچرل مہنگائی ہے جس کی وجوہات صوبے کی حد سے نہیں ہے یہ ملکی ایکانومی خطے کی صورتحال گرتی ہوئی روپے کی قدر اور گزشتہ مدتوں کی لائیبلیٹیز اور اس پہ جانے والا مارک اپ اور آئندہ آنے والے مارک اپس کا اضافہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں آپ کسی ایکانومیس سے پوچھ لیں اپنے گھر کا بجٹ بنا لیں اگر آپ کی انکم بیس ہزار ہو آپ چالیس ہزار خرچ کر رہے ہوں اور ہر مہینے لائیبلیٹی کے ساتھ ساتھ پول کرتے چلے جائیں تو آخر کہیں تو آپ کا گھر بھی آپ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے تو جب آپ کرتے ہیں تو بہت سی چیز ہوں کے کٹنگ بھی لگتی ہے کام بھی رکتے ہیں تکلیف بھی ہوتی ہے اور یا آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایز 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 اپنے ایسٹس کو لیکوڈ کرتے چلے جائیں گھر کی دو چار چھے چیزیں بیچ دیں اور غزارہ اسی طرح کر لیں اور ایک دن سڑک پہ آ جائیں ہم نے جس عوام کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا ہم تو ابھی وہی سے ریورسل کا کھیل شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس قوم کو عزت کی روٹی کبانے کے لیے اگر کوئی ذریعہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو اسے بڑھیں ہم نے کوئی سکسس سٹوری گین نہیں کر لی ابھی ان سات بہینوں میں میرا خیال ہے کہ ہم ایکانومی کے لحاظ سے ابھی تو صرف سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم اسی دوہزار اٹھارہ انیس کا بجٹ جو سابقا حکومن نے بنایا تھا اور جس کے اگلے آٹھ مہینے ہم نے کچھ اس میں کریکشن کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے پاس تو ڈیویلپنٹ بجٹ جو انہوں نے چھے سو بلین چھے سو پینتیس بلین کا تھا وہ ہمارے پاس تو ہے دو سو باتیس بلین اس دو سو بلین سے تو اتنے بڑے صوبے کی آج مہنگائی کی صورتحال میں ویئر اینٹیر نہیں ہوتی تو ان حقائق کو بھی مدے نظر رکھنا ہوگا رہیلہ صاحبہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سڑک پہ لے آئے تھے آپ لوگوں کو اور لائیبلٹیز کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اگر آپ ہی کی پولیسیز کو کنٹینیو کرتے ہیں اگری کرتی ہیں چوری صاحب کی بات فاہد بڑی مزدہ بات ہے شاہدی صاحب ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بھی ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ واقعی مسائل بڑے بہت بڑھ گئے ہیں اگر ہم اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ والے اٹھا کے دیکھ لیں سپیچز جو وعدے اور جو دعوے اور جو تقاریر جو ہے ان لوگوں نے کی تھی اس کے مطابق تو یہ جب آئیں گے تو ڈالرز کی بارش ہو جائے گی پاکستان میں دو سو ارب ڈالر تو سیمڈی آ جانا تھا جس نے پاکستان کی ایکانومی کو بلکل سنبھال لینا تھا بلکہ انہوں نے بیرونی مالک کے مو پہ دے مار لے تھے اور باقی عوام کے اوپر خرچ ہونا تھا ون سنگل پینی ان کو کوئی دینے کو تیار نہ ہوا نمبر ون تو بات یہ ہے آپ کیا بات کریں ایکانومی آپ کی جناب ہم آپ کو دیکھے گئے فائی پوائنٹ ایٹ تو آپ کا جی ٹی پی ریٹ ہم چھوڑ کر گئے ہیں ابھی آپ کے جو جس کی آپ نے بڑی خدمت کی ابھی جو آپ کو خوب اچھا خاصا آپ کی کپو کرزہ بھی دے کر چلے گئے تو وہ آپ کے اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ جناب سکس پوائنٹ سمتھنگ تھا جب پی ایم ایل این کی حکومتی میاں نواشی کی حکومتی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی وہاں تک پہنچیں گے تو یہ تو آپ کے اپنے وہاں پر بیٹھے ہوئے کی سٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دی آپ کے اپنے دوست وہاں پر سٹیٹمنٹ دے کے جا رہے تھے بھائی میرے ہم بات یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہم آپ کو دے کر گئے آپ تو وہ نہیں سنبھال پا رہے ہیں آپ خود بات یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی عدویات کی قیمتیں بھی بڑھا لیا یہ صرف و صرف مینج نہیں کرنا ان کی بات ٹھیک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے وزراء کا صرف کام یہ ہے کہ آئے ٹی وی کے اوپر یا کسی پریس کانفرانس میں بیٹھ کر بس کسی کو لان تان کر لیں برے لفاظ سے یلکہ بات سے نواز لیں کسی کا تمسخر اڑا لیں ان کا صرف و صرف کارنامہ یہ ہے ہمیں ابھی دیکھیں جسے ابھی انہوں نے بلکل بات ٹھیک کی ہے کہ بلاون نے بھی سپیچ کی اس کے بعد عصد عمر صاحب نے جس طرح سے ریاکٹ کیا اسی طرح اگر آپ فیاضل چوہان صاحب کو دیکھ لیں تو ہم تو ڈے فس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو لاکر پنجاب کے اندر اپنا ترجمان بنایا ہوئے تو جو جناب آپ کی ترجمانی نہیں کر رہا بلکہ آپ کی عاشرواد کے ساتھ اور بہت سارے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں آپ کے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں تھبکی تو وہ آپ کی لیڈر کی موجود ہے نا جب آپ نے فالو کرنا تھا لیڈر کو آپ نے اپنے تقاریر کے اندر صرف اپنے کارکنان کو گالی دینی سکھائی آپ نے سوشل میڈیا کے اندر لوگوں کی عزتیں اچھالنا سکھائی تو یقینی سی بات ہے وہ لوگ وہی ڈلیور کریں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ گراؤنڈ کے اوپر بھی ان کی حکومتیں یہی ڈلیور کر رہی ہیں آپ نے عوام کو ایک نیا راستہ دکھا کر ان کو بند گلی میں کھڑا کر دیا اس کا آنسر کون لے گا یقینی سی بات ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا پالیسیز آپ کی ہر طرح سے نقام ہیں اگر آپ آج بھی ان کے لیڈر کی تقریر دیکھیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب میں ریفارمز کرنا چاہتا ہوں لوگ یہاں پر ٹیکسیں دے رہے ہیں تو آپ کی اتنی اصلاحات جو سات مہینے سے آپ کر رہے تھے تو آپ کا دو سو تیس عرب روپے کا تو پاکستان کے اندر شارٹ فال آ گیا کہ آپ کو وہاں ٹیکس کولیکشن نہیں ہوئی تو ابھی تک آپ کا کون سا ایسا ویجن ہے جو ایپ بی آر کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جتنی اتنا آپ نے اس کے اندر مینج کیا اور آپ اتنی زیادہ آپ کی کونسٹریٹ اس کے اوپر کر رہے تھے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوئے آپ دیکھیں کہ انٹرنل انویسٹرز پاکستان کے اندر کام نہیں کر رہا تو اب دیرونی دنیا کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر آکر ٹرسٹ کرے گا اس لیے لوگ نہیں آنا چاہتے لوگ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کے پاس ڈلیور کرنے کو کچھ ہے نہیں ویجن آپ کے پاس نہیں ہے پالیسز کے مطابق آپ لوگ کام نہیں کرتے بات آپ کرتے ہیں جناب کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے تھے ہم جناب کم کریں گے مجھے یہ بتائی ہے پرائیم نیسٹر ہاؤس و یونیورسٹی بن گئی تھی تو پھر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تو کہا جاتا تھا کہ جناب یہاں پہ تو اب دال روٹی بھی نہیں ملے گی تو وہ ہے لیوش آپ کے سسٹم سارے چل رہی ہیں آپ نے لکشریز گاڑی کو بیچنے کا ایک ڈراما اتنا بڑا کریئٹ کیا آپ نے دنیا میں عمران خان صاحب کی نہیں ان کے ٹیم کے بھی بات کر لیتے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آپ دیکھیں ہم کوئسٹن کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر کا بتائیں آپ نے وہ لکشریز گاڑی کو کیسے آپ نے نیلام کیا کہاں آپ نے نیلامی کی کیا بچت ہوئی ہمارے علم میں بھی تو لائے آجا ہے ایک شورٹ بریک لیں گے جی شورٹ بریک آپ ہمارے ساتھ لیں